جائیں دوستو آج کے وڈے میں بات کرنا والے ہیں ٹیکسیم اور ڈرائی سیرپ کے بارے میں اس کا جان لیتے ہیں اس کا ڈوز کیا اس کا سائیڈ پیٹ کیا تو بیڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں اور جان لیتے ہیں اس کے بارے میں تو سب سے پہلے اس کا کچھ بیسک ڈیٹیل سے جان لیتے ہیں اس کے کمپوشن کو بات کر رہی ہے اس میں سیف ایکسیم مل جاتا اور یہ فیفٹی امجی مل جاتا ہے بہترین بہترین کمپنی ہے اس کے پرائیس کی بات کر رہے تو یہ صرف چوون روپے میں آپ کو تھرٹی امیل مل جاتا ہے اس کے ساتھ اسٹائل واٹر مل جاتا ہے اور یہ پاڈر فارم میں آتا ہے اس کو آپ کو ملانا پڑتا ہے ملانے کے بعد صرف سات دن تک آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں سات دن کے بعد اس کا اپیوگ نہ کریں آپ جانتے ہیں یہ کسیز میں اپیوگ کیا جاتا ہے یہ بچوں میں دیا جانے والا بہترین انٹیبائٹک ہے بہت زیادہ یہ اپیوگ کیا جاتا ہے جو آپ کو بچے کو بخار ہے یا پھر کوئی ریسپریٹرٹرٹریک انفیکسن جیسے خانسی ہو گیا یا پھر نیمونیا ہو گیا ہے تو اس میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے ڈاکٹر دوارہ اس کے علاوہ اس کا اپیوگ بیکٹیر انفیکسن میں کیا جاتا ہے اور اس کا اپیوگ بہترین انفیکسن میں کیا جاتا ہے کان میں درد ہو رہا ہے یا کان سے کوئی بیماری ہے کان میں زخم ہو گیا ہے کوئی طرح انفیکسن ہو گیا ہے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے جو ہمارے گلے میں کھراس یا پھر گلے میں کھس کچھ یا پھر گلا درد کر رہا ہے ہے کہ آرہا ہے بچہ تو درد رہا ہے گلا میں پھر پار کرنی میں دکھتا ہے یا پھر ڈیوٹس ہو گیا ہے تب اس کا پیوک کیا ہے اس کے علاوہ بڑھونکس میں کیا ہے بہت زیادہ خانسی ہو گیا ہے تب بھی اس کا پیوک کیا ہے اب ڈاکٹر دورہ اس کا جو ڈوز دیا جاتا ہے وہ پانچ ایمل ڈیوڈوز میں دیا جاتا ہے صبح سام پانچ پانچ ایمل کرکے دیا جاتا ہے یا پھر آپ ٹین ایم جی پر کے ڈیوڈوز میں دیا جاتا ہے اب اس کے سائیڈ پیٹ کے بات کرتی ہے نورمال سے سائیڈ پیٹ ہوتا ہے جسے پیڑ دار دست یا پھر نوزیا بومیٹنگ ہو سکتا ہے جدی آپ کو اس سائیڈ پیٹ ہوتا ہے تو آپ اس دوا کو بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مل میں آنے تھا یہ آپ نے آپ کو اس در میں ٹھیک ہو جاتا نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملے اور یہ پیوکسن بیس دوا ہے یہ ڈاکٹر کے چاہیے ہیں سلا سہی لینے سے اپنے سے نہیں لینے چاہیے آسا کرتا ہوں